کریمہ ماباد اعوذ باللہ السمیون علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کو معلوم ہے یہاں پہ نون لوکل زیادہ ہے اس لئے میں کوشش کروں گا کہ اردو میں آپ لوگوں سے مقاتب ہوں اب سب کو معلوم ہے کہ پوری عالم میں ایک وبا کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے بہت سارے مشکلات آپ سب دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ نیوز میں سنتے ہوں گے تو اسی طرح ہمارا لداخ بھی اس سے چھوٹا نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارا ایک بڑا ہمارا رمضان کا مہنہ چل رہا ہے جذبات ہے لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں مجید شریف آنا چاہتے ہیں لیکن یہ وبا ہمیں قرآن شریف میں ہمیں یا حدیث میں ہمیں جب وبا آئے کیا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تو اس کے حساب سے چلے جو گائیڈ لائنز ایک تو جو گورمنٹ گائیڈ لائنز اس کے ایس او پی جو کرتے ہیں اس پہ چلے اس کے بعد جو ہمارے انتظام یہاں ہے یہاں پہ جو امام صاحب ہے یا ہمارے جو باقی کارکنان ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کچھ مشکلات درپیز آپ لوگوں کو آتے ہیں جیسے کہ وضو کرنے وضو جہاں پہ ہم کرتے ہیں وہ بند کیا ہوا ہے وہ کیوں بند کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو سینٹیفیکلی جاننا ہے کیونکہ یہ وائرس آپ کو بتا ہے ہمارا جو یہاں پہ سلایوہ ہے مو کے اندر جو یہ ہے اس سے زیادہ اسی میں ہوتا ہے زیادہ تر تو جب آپ وضو کریں گے چھینکیں گے وہاں پہ ہمیں ہمیں پتا ہاں موضوع کیسے کرتے ہیں تو وہاں پہ چانسز زیادہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ بیماری پھیل جائے اس لئے ہم نے بند کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو تکلیف دینے کے لئے ہم نے بند نہیں کیا ہوا ہے اس لئے سب سے پہلا میرا گزاری یہ ہوگا آئندہ جمعہ بھی ہے آپ نماز پر نے آئی ہے انفراری طور پر بھی آئی ہے جماعت بھی آئی ہے لیکن کم لوگ آئی ہے اس لئے ہم نے جمعہ بھی دو رکھا ہوا ہے ابھی ایک سوائک بجے ایک ہوگا دو بجے پھر ہوگا تو ما شاء اللہ ابھی ہمارے پاس جگہ بھی بہت ہے اسے کوئی تنگی کے بات نہیں ہے صرف آپ لوگوں کو وضو کا دکت ہو سکتا ہے تو میں سب سے گزارش کروں گا چاہے اثر کے لئے آئے مغرب کے لئے آئے پانچ وقت جب بھی آئے وضو گھر سے کر کے آئے یہ بلکل ضروری آپ لوگ نوٹس کر لیجئے وضو گھر سے کر کے آئی ہے اس کے بعد سنتیں بھی گھر پہ پڑھ کے آئی ہے ہمارا جو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنت یا نفول ہمیشہ گھر پہ پڑھتے تھے مجید شریف میں کبھی نہیں پڑھتے تھے تو آپ لوگ بھی یہ یہ اس کو سنت کو برقرار رکھتے ہوئے گھر پہ پڑھ کے آئی ہے فرض یہاں پڑھئی ہے فرض کے بعد آپ انفرادی طور پر کونے میں بیٹھ کے کہیں بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں جم گھٹا مت کیجئے ابھی جب نماز ختم ہونے کے بعد بھی آپ لوگ آرام سے اگے کر کے نکلیے کیونکہ جب گروپ زیادہ ہوتا ہے انڈور جیسے ہم اس طرح اندر ہے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے فیلنے کا چانس اور جو اس بات کا جو وائرس ہے وہ بہت بہت تیزی سے فیل رہا ہے تو اس میں آپ جوان بھی نہیں چھوٹ پا رہا ہے تو اس لئے آپ لوگوں سے گزارے سے جو بھی ہم آپ لوگوں کو ایک instruction یا ایک advice یا ایک request کرتے ہیں تو اس پہ آپ لوگ عمل کیجئے اس لئے ہم یہ سب کر رہے ہیں باقی انشاءاللہ نماز کے بعد ابھی اس نماز کے بعد بھی دو بجے کے جمعہ کے نماز کے بعد بھی خصوصی دعا ہوگا اسی کووید کی وبا کے سلسلے میں کیونکہ ہمیں معلوم ہیں ہمارے قرآن شریف میں حدیث میں ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی وبا کوئی بھی آفت کچھ بھی آتا ہے وہ ہمارے کرتود کی وجہ سے آتا ہے ہمارے means ہم مسلمان اکیلے نہیں ہیں جو بھی مسلم ہو نون مسلم ہو جس میں سب سے بھی تعلق رکھتے ہو یا جس جگہ سے ہو وہ سب بندہ اللہ کا ہے تو ہمارے کرتودوں کے وجہ سے یہ سب آتے ہیں ابھی جتنے بھی developed countries ہے scientifically وہ بھی ابھی اس کو پوری طرح سے control نہیں کر پا رہا ہے اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ابھی hundred percent is virus کے بارے میں اتنا معلومات بھی نہیں ہیں تو اس لیے بچنا بہت ضروری ہے اب اس کو کون بچا سکتا ہے اس کو کون بچا سکتا ہے وہی بچا سکتا ہے جو اس دنیا کا آخرت کا یونیورس کا زمین اور آسمان کا مالک ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے اور اس کے بندے کون ہے ہم سب ہے سب مغلوب سب مغلوب humanity total اس کا مغلوب ہے تو اسی کو ہمارا یہ مقدس مہنہ ہے ہم لوگ گرگرائے دعا کریں سب سے پہلے تو اپنے لداخ میں اس کی بیماری کی بیماری رک جائے ہمارے ملک کے لیے ہمارے ہمسائے ملک کے لیے پورے عالم عالم کے لیے دعا کریں گے ہم سب یہاں سے یہاں بیٹھ کے انشاءاللہ کیونکہ یہ مجلس شریف بہت ہسٹوریکل ہے یہاں بڑے بڑے بزرگ آئے بزرگ گزرے تو انشاءاللہ کیا پتا آپ میں سے کوئی ایک اللہ کا محبوب ہوگا اس کا دعا قبول ہو جائے گا ہمیں اس کو ویڈ سے نجات مل جائے تو دل سے آپ لوگ سب روزے میں ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے نماز کے بعد جل بازی مت کیجئے پانچ منٹ رکھ جائیے امام صاحب دعا کریں گے اچھی طرح سے دعا کیجئے دل سے دعا کیجئے اور دعاوں میں طاقت ہوتا ہے دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا کیا پتا ہمارے اس لداق سے اس انچی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے اس وبا کا کوئی بہانہ یا کوئی علاج اللہ تعالیٰ ہمارا سن کے یہ ہو جائے یہی میں نے آپ کو کہنا تھا تو انشاءاللہ نماز ہوگا نماز کے بعد دعا ہوگا واقع دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين